بسم اللہ الرحمن الرحیم چالیس احادیث کا سلسلہ چل رہا ہے پانچ احادیث مختصر تشریحات کے ساتھ سنائی جا چکی یہ چھٹی حدیث ہے بڑی مشہور روایت ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بن نیات اس کا ترجمہ ہے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے دل کے ارادے کا مطلب کیا ہے نیت کا مطلب کیا ہے نیت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ چاہے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام کرے کوئی بڑے سے بڑا نیک عمل انجام دے نیت اس کی خالص ہونی چاہیے اس کے ارادوں میں اخلاص ہونا چاہیے اس کے دل میں ارادہ یہ ہو نیت یہ ہو کہ میرے اس ارادے سے میرے اس کام سے میرے اس عمل سے اللہ رب العزت راضی ہو جائیں اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہی اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اگر ہماری نیتوں میں کھوٹ ہے ہماری نیتوں میں اخلاص نہیں ہیں اگر اعمال کو کرنے کے دوران ہم نے نیت یہ کر لی کہ میری نمائش ہو جائے دکھاوا ہو جائے میری واہوا ہو جائے میری تعریف ہو جائے تو یقین کریں بڑے سے بڑے عمل کو ہمارے موں پر مار دیا جائے نیتوں میں اخلاص اعمال میں اخلاص ایسے ہی ضروری ہے جیسے جسم کے لیے روح ضروری انسان کے جسم میں اگر روح نہ ہو تو انسان کا جسم مردہ ہو جاتا ہے ناکارہ ہو جاتا ہے بیکار ہو جاتا ہے ایسے ہی اگر اعمال کے اندر اخلاص نہ ہو تو وہ عمل بیکار ہے وہ عمل ناقابل قبول ہے اس عمل کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا ٹھکرا دیا جائے گا اس لیے اپنے اعمال کے اندر اخلاص رکھنا ضروری ہے ریاکاری سے شرک سے دکھاوے سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے روایتوں میں آتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ صحابہ بیٹھ کے آپس میں دجال کا تذکرہ کر رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں مسیح دجال سے زیادہ بڑے فتنے کے بارے میں نہ بتاؤں صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول ضرور بتائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسیح دجال سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ شرک خفی سے آدمی کام لے یعنی کسی کام کو دکھانے کے لیے کرے آپ علیہ السلام نے مثال دے کر بات بیان فرمائی کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن نماز کو اس لیے لمبی کر دیتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ رہیں گے لوگوں کی تعریف اصول کرنے کے لیے وہ اگر اپنی نماز کو لمبی کر دیتا ہے تو یہ دکھاوا گئے یہ ریاکاری ہے یہ شرک خفی ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے جس سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ہر عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے نیتوں کو خالص کرنا چاہیے اور ہمارا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوگا تو عمل قابل قبول ہوگا اللہ پاک اس پر ثواب عطا فرمائیں گے یہ ہے مطلب تمام آمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے جیسی ہماری نیت ہوگی ویسا ہمیں ثواب دیا جائے گا اللہ پاک ہمیں اپنے آمال کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقا موسیقا موسیقی